ہائی فرنڈز میں آلوک نگم برین پاور سے میرے پاس پیرنٹس آتے ہیں دوسری بڑی سمسیہ کو لے کے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا یہ والا بچہ اپنی سسٹر سے یا اپنے بردر کے مقابلے میں اچھا پرفارم نہیں کرتا ہے ان کے اچھے نمبر آتے ہیں اس کے اچھے نمبر نہیں آتے ہیں وہ کھیل کود میں اچھے ہیں یہ کھیل کود میں اچھا نہیں ہے میرا ایسے پیرنڈز کو بہت ہمبل ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ کرپا کر کے اپنے ایک بچے کو دوسرے بچے سے کمپیر نہیں کریں بھگوان نے ہر بچے کو الگ الگ بنایا ہے الگ انٹیلیجنسز دی ہیں ایک سے دوسرے کو کمپیر کرنا بلکل ہائیلی انجسٹیفائیڈ ہے ایوین میں تو کہتا ہوں کہ ایوین ٹوئنز کے بھی آپ نے الگ الگ ہوتی ہیں ان کی کیپیبلٹیز الگ الگ ہوتی ہیں پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی کیپیبلٹیز کو ٹھیک سے جج نہیں کر پاتے آج اگر ایک بچہ پڑھائی لکھائی میں اچھا ہے تو دوسرا کھیل کود میں ہوگا تیسرا اپنے سوشل بیہیور میں اچھا ہوگا اگر ہم پرابرلی آئیڈنٹیفائی کر کے اس کی ان انٹیلیجنسز کو آگے بڑھاتے ہیں یا ان کو پرموٹ کرتے ہیں تو definitely ہمارے بچے کی پروگرس اچھی ہوتی ہے اس چیز کو ہمارے کنٹری میں تو نہیں لیکن فورن کنٹریز میں پچھلے دو سو سال سے اس کو پر ریسرچ کری جا رہی ہے اور ان کی ریسرچز اتنی سٹرونگ ہیں اتنی سٹرونگلی ویلیڈیٹیڈ ہیں کہ وہ کہتے ہیں 93% سے اوپر کی ایکیوریسی کے ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے بچے کے اندر کونسی انٹیلیجنسز ہیں جس کو ہمیں آگے بڑھانا چاہیے no doubt آج numbers کی importance ہے لیکن اگر ہم ایک بچے کو دوسرے بچے کے مقابلے میں score کرتے رہیں گے compare کرتے رہیں گے تو result اس کا کیا ہوگا آپ کے گھر میں ایک بچہ بہت highly moral والا ہوگا اور دوسرا demoralized رہے گا اس کا بعد میں کیا impact آتا ہے بات کی live میں اس کا بہت negative impact آتا ہے ان بچوں کی آپس میں نہیں بنتی number one دوسرا وہ starting میں تھوڑا 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 کر کے اپنے جس بچے کا moral high ہے اس کی pricking کرنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ کو تو پتہ بھی نہیں لگے گئی ہے کیونکہ آپ پورے time تو آپ بچوں کے ساتھ رہنے والے نہیں ہو تو میرا یہی بولنا ہوتا ہے کہ ہمیں جو foreign کی proven technologies ہیں ان کا استعمال کر کے ہمیں اپنے بچے کی intelligences کو پتہ کرنا چاہیے اور اس کے بعد ان کو بڑھانا چاہیے اور بڑھانے کے بعد میں آپ یہ پائیں گے کہ آپ کا بچہ زیادہ confident ہو گیا ہے and he is performing better even in studies also so آج کے لیے اتنا ہی next میں میں دوسرے کسی اچھے ایسے ہی topic کو touch کروں گا thank you very much